تو یہ ان قریب ہمیں یہ تین نشستیں بھی مل جائیں گی لہور کی ایک نشست میں لہور سے ہمینے بنا ہوا لہور کی ایک نشست جو ہے مسلم لیگ نون نہیں جیتی ہے ساری سویپ کیا ہے کلین سویپ پی ٹی آئی نے کیا ہے اور اس میں بھی انہوں نے محترم نواز شریف صاحب کو بھی جتا دیا جو کہ ڈاکٹر یاسمین سے آرہے ہوئے خاجہ آصف کو جتا دیا جو کہ رہانہ ڈھار سے آرہا ہوئے اور وہ ما شاء اللہ وہ فاقی وزیر ہیں اس میں شہباز شریف آرہا ہوئے اس کو بھی جتا کہ وہ پرائیم منسٹر بنا ہوئے مریم نواز ہاری ہوئی ہے وہ چیف منسٹر بنی بیٹھی ہے تو اس طرح سے دیکھیں جب تک آپ مینڈٹ رسٹور نہیں کرتے اس طرح بیمانی کی بنیاد پر جو ہے حکومتیں نہیں جلا کرتے ہیں نہ اسیمبلی چلے گی یہ ہم توقع کرتے ہیں عدالتوں سے انشاءاللہ کہ ہم کے عدالت کے اس فیصلے نے کم از کم وہ جو گز بیٹھیے مخصوص نشستوں والے تھے وہ تو نکال باہر کر دیئے ہیں اب ہمارا جو ہے حق دیا جائے ایک اور دوسرا جو ہماری ایک سو قومی اسیمبلی کی نشستیں قوم سنتالیس کی نظر کر کے انہوں نے جتایا ہے ان کو بھی ریورسل انشاءاللہ عدالتی توقع ہے کہ عدالتی ذرائل سے ہو جائیں گے پھر جب عوام کے صحیح نمائندے بارلیمان میں اور اسیمبلیوں میں آ جاتے ہیں تو پھر ان سے جو مترشیہ ہوتی ہے حکومت وہی عوام کی حکومت ہوگی وہی آئین کے مطابق کام کر سکے گی اسی کو دکھ درد ہوگا اس خداداد پاکستان ریاست مملکت خداداد پاکستان کا وہی اس ملک کے مستقبل کا صحیح سوچیں گے اور اس مستقبل کے اپنے ہمارے جو نونحال ہیں اور تعلیمی نظام ہے اور صحت کا نظام ہے اور سارا جو معاشی نظام ہے اس کو انشاءاللہ وہی ٹھیک کر سکتے ہیں یہ چوڑ ڈاکو اور گز بیٹھی ہوئے یہ ان کے بس کی روگ نہیں ہے اور نہ یہ کر سکتے ہیں حکومت سر آرٹیکل وان سیمٹی فائف اے کی ترمیم کرنے جاری ہے کیا ہوگی؟ نہیں وہ تو اب ختم ہو گیا نا دیکھیں وہ دو تہائی جو بیمانی سے جو انہوں نے ہماری نشستیں مفروس لی تھی اس سے دو تہائی انہوں نے بنا لی تھی جو مفروس مفروس لی تھی وہ تو ان کا خواب جو ہے چکنا چور ہو گیا نا وہ تو قصہ پارینہ ہو گیا وہ ختم ہو گئی وہ بات سو اس لیے وہ جو کر رہے تھے اور کسی کو مخصوص انداز سے اس کو نواز رہے تھے تین سال دے کر چیف جسٹس آگیزان اور کسی کو جو ہے دو ججز جو ہے وہ آئیشہ تک تک وہ جو ہے منہدم ہو جاتے بیچ میں سے پھوٹ جاتے تو یہ بدنیتی پر مبنی جو اس قسم کی تخازش اور قاوش تھی وہ کل ختم ہو گئی جب یہ مخصوص نشستیں ٹوٹ گئی ہیں اب سادہ اکثریت بھی ان کے پاس ختم ہو جائے گی جس لکھ یہ فیصلے جو ہے ٹرائبنل کر دے گا سر یہ بتائے گا کہ خبریں یہ بھی آ رہی کہ خانکسان کے ساتھ علیکی صفیر جو ہے وہ ملاقات کریں گے جیل میں اس مطالب کے ساتھ جاتے ہیں تو بتائے گا میری ایسا کوئی نوٹس میں نہیں ہے وہ کل ضرور ملے ہیں عمر یوپ صاحب سے ملے ہیں وہاں پہ کیا بات بھی دیکھیں یہ وہ باتیں جو ہوتی ہیں انہی سے پوچھئے گا میں اس میں شامل نہیں تھا لیکن اثر وائز یہ ہمیشہ ڈپلومیٹس جو ہیں ان کا یہ ایک کشیبہ ہوتا ہے بتیرہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں حکومتی عقابرین سے ملتے ہیں وہ آپوزیشن سے بھی مل کے ان کا جو ہے وہ منقطع نظر ہمیشہ وہ جو ہے وہ بھی سنتے ہیں اور پھر جو بھی ہے وہ اپنا ترسیل کرتے ہیں حکومتوں کو اپنی اپنی جو بطن میں حکومتیں جو ہوتی ہیں ان کو ترسیل کرتے ہیں کیونکہ وہ جو ہے ظاہر ہے کہ انہوں نے بیلنس رکھنا ہوتا ہے کہ آج کی آپوزیشن جو ہے کل کی حکومت ہوتی ہے اور آج والی جو حکومت ہے وہ کل آپوزیشن میں ہوتی ہے تو آپ کا بنیادی مملکتوں کے ساتھ اور عوام کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بلوم ملا ہے اپنا امبیسیڈر لیڈر او ڈی اپوزیشن کے ساتھ تو وہ ان کی جو ڈیپلومیٹک جو بھی ان کی پالیسی ہے اس کے مطابق میں سر یہ بتایا ہے مقصود نشیستوں کا ذوڑا بتا دیں کہ اگر 77 نشیستیں عوان سے چلی جاتے ہیں مرام فان کے ساتھ مطلب اس سے اجازت لے کے ملے ہیں یا بغیر یا پارٹی میں کوئی مچہورت ابھی تو ملے ہی نہیں ہے مجھے نہیں پتا ہے اس کے چمبر میں یہ ملے نا ساتھ اوہ اوہ ظاہر ہے کہ وہ دیکھیں یہ اجازت کی اس لیے وہ یہ ایک تہہ شدہ مسائل ہوتی ہیں معاملات ہوتے ہیں کہ اب ہم جب پور کمیٹی میں ہیں تو ہم کوئی چیز بھی ڈسکاس کر سکتے ہیں ہر چیز چھنک مارنے پر بھی آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہا البتہ جو بھی ان کے ساتھ پاتچیت ہوئی ہے وہ یقیناً جو ہے وہ ان کی نظر کریں گے اور چیئرمن جو پانی چیئرمن عمران خان صاحب اس کو دیکھیں گے بھی سنیں گے بھی اور جو ہدایات ہوں گی مناسب دیں مختلی جماعتوں کے لوگ اگر دین نرٹیفائے ہو جاتے ہیں اور حکومت کی دو تہائی ایک سریعت ختم ہو جاتی ہے آپ بھی ایوانیں پارلیمنٹ میں موجود ہیں تو ایک بڑی ڈسکشن اور یہ سوشل میڈیا پر ایک ایک سینشن کا بھی کم ہو جائے گا اور کوئی بل بھی اقومت پاس نہیں کرا سکے گی آپ اس کو سیرک کیسے دیکھتے ہیں نہیں آئینی ترمیم تو نہیں ہو سکتی ہے اور نہ ہم ہونے دیں گے نہ ہو سکتی ہے کیونکہ دو تہائی ختم ہو گئی ہیں تو اس لیے وہ تو قصہ ختم ہو گیا عام قانون سازی جو ہے عام لیجسلیشن سادہ اکثریت سے ہوتی ہے سادہ اکثریت تو ان کے پاس ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن جس میں جتنا ہم اپنا کردار ادا کر سکیں گے جو کوئی اس قسم کا پرسن سپیسیفک ہوگا ذاتی کسی کو مفاد دینا یا کسی کو پولٹیکل انجینئرنگ کے لیے قانون سازی کی جائے گی اس کی ہم مضامت کریں گے بھلا پاس ہوتا ہے تو ہوتا رہے لیکن ہم اپنا کردار جو ہے یقیناً کریں گے لیجسلیشن ہے تو اس میں تو انہیں کوئی مسالہ نہیں ہے اس لیے کہ اس میں سادہ اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے سادہ اکثریت اس وقت حکومت کے پاس ہے لیکن ہم ظاہر ہے کوئی بھی ایسا جو بل لائیں گے جو پرو پیپل نہیں ہوگا یا جو عوام کے مفاد عامہ کے متصادم ہوگا ہم اس کی شدید مخالفت کریں گے ویسے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو پارلیمان موجودہ ہے یہ نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے عوام کے منڈیٹ چوری شدہ کو اب واپس نہیں ہوتا جو آپ نے دیکھ لیا کہ کل کے فیصلے سے ان کی مخصوص نشستیں تئیس تو قومی اسیمبلی میں ختم ہو گئیں اور اس کے اثارات جو ہیں وہ باقیات جو ہیں وہ ابھی موجود ہیں اور وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ٹرائبنل کے جو ہی فیصلے ہونا شروع ہوئے جو کہ لکھا ہے ہائی کورٹ نے چھے ججز اور نام دیئے ہیں لیکن الیکشن کمیشن انہیں نوٹیفائی نہیں کر رہا اگر یہ چھے ججز جو ہے ہائی کورٹ والے نومینیٹ ہو جائیں تو ایک سو اٹھاون جو پٹیشن ہیں الیکشن پٹیشنز ہیں وہ صورت کے ساتھ فیصلہ جلدی فیصلہ ہونا شروع ہو جائیں گے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جہانگیری صاحب نے جو تین نشستیں تھیں اسلام آباد کی قومی اسیمبلی کی جو تینوں پی ٹی آئی جیتی ہوئی تھی اور تینوں پی ٹی آئی کو ہرا کر مسلم لیگ نون کے جو ہے ان لوگوں کو بنا دیا اور وہ گھس بیٹھی ہے اس وقت پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو جیتے نے والے ہیں وہ بچارے جو ہے عدالتوں کے دھکے کھا رہے ہیں تو کل جو پرسوں ہوئی ہے جہانگیری صاحب کے پاس جیسٹس جہانگیری صاحب کے پاس جو ٹرائیبیونل ہیں تو انہوں نے دکھائے پینتالیس فارم کی جو مندرجات تھے اور چونکہ چور کہیں نہ کہیں جو ہے وہ چھوڑ جاتا ہے تو ان کو فارم چھالیس بھول گیا تصحیح کرنا فارم سنتالیس میں تو انہوں نے بیمانی کر کے ہارے ہوئے کو جیتا دیا جیتے ہوئے کو ہرا دیا جس کے چھالیس ووٹ تھے اس کے نو سو چھالیس کر دیے اور جس کے سو تھے اس کو گیارہ سو کر دیے اور جس کے نو سو سنتالیس تھے نو کاٹ کے اس کے سنتالیس کر دیے لیکن فارم جو فورٹی سکس ہے چھالیس ہے وہ انہی کا الیکشن کمیشن کا جو ایشو شدہ ہے جس میں تصحیح کرنا بھول گئے تھے وہ فارم پینتالیس کے مطابق مطابقت کرتا ہے اور پھر جائج صاحب نے جب کہا انہوں نے کہا جی باقی امید بار بھی ہیں یہاں کھوکر صاحب بھی لڑے ہیں ان کے ذرا دیکھ لیں وہ بھی ساتھ لگایا ہوئے اور اسی طرح جماعت اسلامی کے بھی فارم پینتالیس ہیں باقی اور یہ جو انٹرپولیشن جو انہوں نے شکست و ریکس کی ہے